موسیقی ہیلو دیر اسلام علیکم ایبیرون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی quick and easy کریلے کی سبزی بنانے کی ریسپی تو آئیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں ان کریلوں کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے half kg کرے لے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کس طرح پر چھیلا ہے اس کو completely نہیں چھیلنا ہے اس کو کہیں کہیں رہنے دینا ہے تاکہ اس کی فلیور صحیح سے نکل کے آئیں اس کے علاوہ ساتھ میں ہے میرے پاس دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر دو میڈیم سائز کی پیاس آدھا چمچہ لال میرچ کوٹر چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ کٹی وی لال میرچ آدھا چاہ کا چمچہ دھنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ زیرہ پاوڈر آدھا چاہ کا چمچہ خسوری میرچ یہ لاسٹ میں جائے گا اس کے علاوہ تھوڑی سے دھنیا کے پتے دو سے تین ہری میرچیں اور ایک پی سپون یعنی ایک چاہ کا چمچہ میں نے یہاں پہ جنجر گالک کا پیس لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سینٹر میں کافی زیادہ بیجے ہیں میں ان سب کو نکال دوں گی میں نے یہاں پہ کریلوں کو اس طرح کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس میں 3 to 4 ٹیبل سپون جتنا سالٹ ایٹ کروں گی نمک ایٹ کر کے اس کو میں اچھی تانہ مسل کے 10 منٹ کیلئے چھوڑ دوں گی ایک فرائنگ پین میں میں اوائل لوں گی اور اس میں اپنے کریلوں کو فرائی کر لوں گی یہاں کریلوں کو میں نے اچھی تانہ واش کر لیا ہے اب میں اس کو پین میں ایٹ کرتی جاؤں گی یہاں پہ کلے لے فرائی ہو گیا ہے اور ان کا کلر لائٹ ہو گیا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی اور ایک الہدہ پوٹ میں میں اس کا مسالہ تیار کروں گی ایک پوٹ میں میں نے 4 تیبل سپون اوائل لیا ہے اور اب میں اس میں یہ انیانز کو پینک ہونے تک فرائی کروں گی جب انیانز اس سے ٹرانسپارنٹ ہونے لگیں گے تو اس میں 1 تی سپون فول اڈا کلسن کا پیش جائے گا میں اس کو مکس کروں گی اس کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کے دیماتے رائٹ کروں گی اس کے بعد اس میں تمام ڈرائی انگریڈینز نمک لال مرچ خلدی کھٹی ہوئی لال مرچ دھنیا پاورڈر اور زیرا کو میں ایڈ کر دوں گی تو سوری میٹی کو میں نے الگ کر لیا ہے اور اسے اچھی رہاں سے مکس کر دوں گی اور کور کر کے اس کو اس وقت تک پکانا ہے کہ اس کے تمام تمام ٹیماتر ساکٹ ہو جائے کھٹی ہو جائے کھٹی ہو جائے کھٹی ہو جائے سوری میٹی ہری میرچیں اور ہرا دھنیا اس کو مکس کر کے میں پانچ منٹ کے لئے سے کور کر دوں گی اور یہ سلو فلیم پہ دم ہو جائے گا کھٹی ہو جائے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو سو دونٹ فرگیت تو لائک سبسکرائب اور شیئر تھانکیو فر وچنگ اللہ حافظ